السلام علیکم دوستوں میں آج آپ کے لیے ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ حضری خدمت ہوں دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ایک سپریٹر مشین ہے جو دوست موبیل ریپیرنگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت خوبی آگاہ ہیں میں آج آپ کو اس کے بارے میں ساری معلومات دوں گا اس میں کیا پرابلم آتی ہے اور اسے ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے نہایتی سمپل طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری حوصلہ وضائی ہو دوستوں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس میں جو پرابلم آتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دوستوں اس کا جو پیچھے ہے یہ جو آپ حصہ دیکھیں گے ابھی یہ مین پاور ہے ٹو ٹونٹین ہوتی ہے یہاں پہ ہم موبائل رکھتے ہیں جو اسے سک کرتا ہے اور مختلف ہیٹ بھی دیتا ہے اس کا سامنے جو یہ حصہ ہے اسے ہم ٹمپریچر وغیرہ اجیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ اس کے آن آف کا بٹن ہے ہیٹ کا اور ساتھ ہی ائر کا سٹارٹ کا یعنی کے آن آف کا بٹن ہے آگے دوستوں اب ہم اسے آن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مین پاور دے رہے ہیں اب اس کا یہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ٹمپریچر وغیرہ تو اس کا آ رہا ہے جیسے کہ دوستوں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ٹمپریچر ریڈنگ آ رہی ہے اور ساتھ جیسے ٹمپریچر اس کا بڑھ رہا ہے دوستوں وہ بھی اس کے اوپر میٹر کے اوپر آ رہا ہے یہ اس کا پر جو پلیٹ ہے دوستوں اس سے یہ ہوا جو ہے ہوا ہماری وہ سک نہیں ہو رہی دوستوں ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہوا کا ہی ہے اس کے ساتھ اس کا سٹارٹ کا بٹن جس پر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے وہ دوستوں اس کا ویکیوم کا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں دوستوں یہ ویکیوم نہیں کر رہی دوستوں سب سے پہلے ہم اسے کھولیں گے دوستوں اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے حصے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ جیسے آپ اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں ہم نے اسے رکھا ہے دوستوں تو اس کے جو پیر لگے ہوئے ہیں دوستوں یہیں سے یہ کھولے گا یہ مت سوچے گا کہ یہ اس کے پیر ہیں اور پیچ اس کے آپ کو دوسرے اندر سائٹوں سے دوسرے کوئی پیچ نہیں کھولنے یہ سائٹوں سے جو پیچ ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ نے وہی پیچ اس کے کھول لے ہیں اسے الٹا کر کے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے دوستوں اس کے بعد ہم نے اسے اوپن کیا ہے دوستوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ائر کمپریسر ہے یا پمپ ہے یہ اس کی سپلائی ہے سپلائی اس کی دوستوں بارہ مولٹ ہے اور یہ ہمارا جو ڈسپلائی آ رہا تھا اس کو جسٹ کرنے کے لیے اس کا مین پرسیسر ہے یا مین یونٹ کہہ لیں اور یہ اس کے دوستوں امپریچر کا جو حصہ کنٹرول ہوتا ہے اسی سے یہ ہمارے جو ریڈ وائر آپ دیکھ رہے تھے وہ اس کو ججنا جیسے جیسے ہیٹ ہوتا ہے اور جیسے وہ جیسٹ ہوتا ہے تو وہ سارا سسٹم اس میں ہے یہ دوستوں اس کا آگے آن آف ہے ہیٹر کا اور یہ دیکھیں دوستوں ہماری جو وائر ہیں یہ ٹمپریٹر جو سنس کرتی ہیں یہ والی ہیں اور یہ ہمارا آن آف کا بٹن ہے جو ہمارا سٹارٹ لکھا ہوا تھا یہ بٹن خراب ہے اور دوستوں انہوں نے پہلے ہی ٹریکٹ کیا ہوا ہے اسے جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہیے دیکھیں دوستوں یہ ہمارا پائپ ہے اس کا پمپ کا جو ہوا ادھر سے گھینچ کر باہر نکالتا ہے دوستوں دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے ویکیوم سپریٹر ہمارے پاس رپیر ہونے کے لیے آیا ہے دوستوں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو سامنے سے اوپرلا حصہ دکھائیں یہ دوستوں یہاں سے یہ ہوا سک کرتا ہے اور موبائل کی پکڑ کو بنائے رکھتا ہے دوستوں اس کا پرابلم بھی یہی ہے کہ ہمارا یہ والا حصہ کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں دوستوں یہ یہاں سے ہوا جو ہے لے کر باہر آؤٹ لیتا ہے دوستوں یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے اس کو بارمورٹ سپلائی سے اپریٹ کر رہے ہیں بعض وقت دوستوں یہ سپلائی خراب ہو جاتی ہے بعض وقت موٹر خراب ہو جاتی ہے دوستوں یہ سپلائی خراب ہوا سکتے ہیں لیکن پریشر بہت کم ہے دوستوں اس کا پریشر ہے نہیں ہے اس کا پریشر ہوگا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں یہ دوستوں یہ پاور ہے اس کی یہ ہم نے اچھے رن کیا ہے اور تمپریچر اکتالیس اور ہنڈرز بتا رہا ہے تو اس کا پمپ کا پرابلم آ رہا ہے دوستوں یہ دیکھیں اس کے پلس مینس کے کنیکشن ہے جیسے آپ نے کھولنے ہیں ویسے یاد رکھنے ہیں اسے یہ دیکھیں دوستوں اس کے پمپ کے نیچے دو پیچ لگے ہوئے ہیں ہم اس پمپ کو کھولیں گے دوستوں اسے کھول کر اس کے اندر جو پرابلم ہے اس کو دیکھیں گے کہ آیا اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے پمپ کو کھول کر آپ کو مزید اس کا پوس مٹم کر کے دکھائیں گے دوستوں اس طرح آپ نے اسے پمپ کو علیدہ کر لینا اس باڈی سے اس کے کنیکشن کھول لینا ہے دوستوں یہ دیکھیں یہ پمپ کے پچھلی سائیڈ ہے اور یہ اوپر والا جو اس کا ائر پیدا کرتا ہے دوستوں اس کو ہم کھول کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا اس کو باری باری آپ نے دوستوں اس کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں اس طرح آپ نے اسے کھول لینا ہے اور دوستوں آپ نے ہر چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے اسے کھولا ہے بیسے ہی فٹ کرنا ہے دوستوں یہ یاد رکھئے گا کوئی چیز مس نہیں کرنی یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اسے کھولا ہے کھول کے اب مزید اگلائی سائز کا اوپن کرتے ہیں دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے چیز اور یہ دیکھیں دوستوں کتنا اس میں مٹی اور سلیکون وغیرہ اور مختلف ذرات پسے ہوئے ہیں دوستوں یہ والا حصہ دوستوں ہمارا جو ہے ائر پریشر جو پیدا کرتا ہے ہوا کو آگے دکھا دیتا ہے یہ دیکھیں دوستوں اس میں بہت ساری مٹی کٹھی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ہوا سک نہیں کر رہا تھا اس کے سراخ بند ہو گئے تھے دوستوں یہ دیکھیں عزیز آپ کو مٹی باہر نکال کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں کتنی ساری مٹی ہے دوستوں اس میں اور اس میں آپ کو مختلف ذرات نظر آ رہے ہیں سولڈرنگ کے سلیکون کے یہ دیکھیں دوستوں آپ نے اس طرح اس کو صاف کرنا ہے کسی پیچ کس وغیرہ سے لے کر مٹی اندر جمی پڑی ہے اور سراخ دوستوں بند ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں دوستوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے اسے صاف کرنا ہے بلکل کوئی مٹی وغیرہ نہ رہے اس کے اندر یہ دیکھیں دوستوں مزید اس کو آپ نے کوئی برش لے کے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے یہ دیکھیں دوستوں ابھی بھی اس کے اندر مٹی جمی پڑی ہے اس کے لئے ہم نے ٹیوزر لینی ہے اور تھوڑی سی کٹن لے کے اس کو مزید اچھی طریقے سے اس کو صاف کر رہے ہیں دوستوں تاکہ اس میں کوئی ہوا کی رکاوٹ پیدا نہ ہو دوستوں یہ دیکھیں دوستوں اس طرح دیکھنے یہ مٹی اس کے اندر یہ جیسے جیسے ہوا سک کرتا تھا تو اس سے یہ والا جو سینٹر سراخ نظر آ رہے دوستوں یہ والا لیور ہے جب یہ گھومتا ہے تو آگے پم کی جو بوکی ہے وہ ویبریشن کرتی ہے یہ جو پم کی بوکی ہے وہ ویبریشن کرتی ہے اور اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے اور ہوا کو مزید پریشر جرنیٹ ہوتا ہے دوستوں یہ دیکھیں اس میں آپ کو مختلف اجزاء چیزوں کے نظر آ رہے ہیں شیشے وغیرہ کے دوستوں آپ نے ہتو لینے کی مکان اس کو جتنا اچھے طریقے سے آپ دوستوں صاف کریں گے بہتر ہے اس کے بعد دوستوں ہم مزید اس کو کھولیں گے اور مزید آپ کو دکھائیں گے کہ آیا پمپ کے اندر ہے کیا اس حصہ کو بھی دوستوں ہم نے اچھی طرح صاف کیا ہے اس طرح پمپ تاکہ ہمارے پمپ کا جو سراخ ہے اس میں اگر کہیں مٹی ہے کوئی ڈسٹ ہے یا کسی چیز کا کوئی پروبلم ہے تو وہ ختم ہو جائے اور ہمارا پمپ یہ ٹھیک طرح کام کرنے لگ جائے دوستوں یہ دیکھیں دوستوں آپ نے بھی اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے یہ حصہ بھی ہمارا صاف ہو گیا دوستوں بلکل اس کے بعد دوستوں ہم نے اس کا جو ائر پمپ کا یہ تیسرا حصہ ہے دوستوں یہ دیکھیں جہاں سے ہماری ہوا جرنیٹ ہوتی ہے ویسے تو اس کا ہر حصہ ہی اہم ہے کسی حصے میں بھی دوستوں پرابلم آئے گی تو ہماری جو ہوا ہے وہ جرنیٹ نہیں ہوگی ہمارا ویکیوم نہیں بنے گا اور سپریٹر ہمارا بلکل کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں دوستوں اس سے آپ نے اس کی بوکی ہے اس کو بھی تھوڑا سا اٹھا کر اس میں مزید اچھی طرح آپ نے دوستوں اس طرح صفائی کرنی ہے اس کے اندر جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے دوستوں آپ اسے دھو بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اسے فٹ کرنا ہے تو دوستوں آپ اسے اچھی طرح خوش کر کے تو تب اسے فٹ کریں اور بعض وقت دوستوں اس سپریٹر میں یہ بھی پرابلم آ جاتی ہے اس کی موٹر بلکل ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ موٹر آپ کو یہ مکمل پمپ جو ہے یہ بزار سے پورا مل جاتا ہے نیا اگر آپ چاہیں تو نیا بھی لگا سکتے ہیں اس کی سپلائی ہے بارہ وڈ دو امپیر کی وہ بھی آپ کو بزار سے بہت سانی مل جائے گی اس کے ہیٹر جو ہیں وہ دوستوں ابھی تک کوئی ایسا نہیں کہ وہ خراب ہوئے ہیں دوستوں جیسے آپ نے اسے کھولا ہے ہم بھی اسے ویسے دوبارہ فٹ کر رہے ہیں دوستوں یہ جو آپ شافٹ دیکھ رہے ہیں دوستوں اب عزیز آپ کو دکھاتے ہیں جیسے یہ سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں تو یہ لوہے کا جو راڈ ہے اس سے آپ نے ویسے ہی سراخ میں ڈال کر فٹ کرنا ہے اگر وہ باہر رہ گیا تو ہمارا پمپ کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اس کے جیسے وہ پیچ ہم نے کھولے تھے وہ پیچ ہم دوستوں ویسے لگائیں گے اس کے اور جو اس کے یہ پانچ پیچ ہیں دوستوں یہ آپ نے احتیاط کے ساتھ لگانے ہیں انہیں نہ زیادہ آپ نے ٹیٹ کرنا ہے اور نہ آپ نے اسے ڈھیلا چھوڑنا ہے دوستوں اگر آپ نے زیادہ ٹیٹ کر دیا تو اس کی پلاسٹک بھی جو اس کی ہی فٹنگ ہے دوستوں وہ ٹوٹ سکتی ہے اگر آپ نے ٹیٹ چھوڑ دیا تو تب اس کا یہ ہوگا کہ ہماری ہوا یہاں سے لیک ہوگی اور پریشر پورا نہیں بنے گا اس کو آپ نے اس طرح اچھی طرح کس دینا ہے دوستوں یہ دیکھیں جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستوں اس طرح اپنے اسے اچھی طرح ٹیٹ کر دینا ہے یہ اس کی بلیک جو ہے یہ سیل رکھی ہوئی ہے دوستوں کہ یہاں سے ہوا جو ہے وہ لیکج نہ ہو یہ دیکھیں اگر ہوا کہیں سے بھی تھوڑی سی لیکج رہے گی تو ہمارا جو سپریٹر ہے وہ کام نہیں کرے گا اس کا ویکیوم یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اسے دوبارہ فٹ کر دیا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آیا اس کا پریشر کیس طرح کام کر رہا ہے پہلے موٹر تو چل رہی تھی اب یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں یہ مٹی کے جو ذرات ہماری ٹیبل پر موجود ہیں دوستوں یہ کس طرح یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا مٹی کو دوبارہ کٹھا گیا اور آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا پم بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے دوستوں اب ہم اسے دوبارہ اس کی فوڈیشن پر فٹ کریں گے جہاں سے ہم نے اسے باڈی سے اوپن کیا تھا دوستوں اب ہمارا تقریبا مجھے یقین ہے کہ دوستوں یہ ہمارا سپریٹر بلکل ٹھیک ہو گیا ہے آپ کو مزید ادھر موبائل لگا کر اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا ویکیوم کتنا ہے اور کتنا پریشر بن رہا ہے یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اس کے جو دو پیچ کھولے تھے اسی طرح ہم دوبارہ اسے لگا رہے ہیں دوستوں اب دوبارہ موٹر کے جو کنیکشن ہیں وہ دوستوں آپ نے یاد رکھنے ہیں اگر الٹے بھی لگ جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہوا کا پریشر الٹا چلے گا اس میں یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس کے کنیکشن پلٹ کر لگا دیں اس میں آپ کا ہوا کا جو پریشر ہے وہ سیدھا ہو جائے گا وہ صحیح طرح سک کرے گا یعنی کہ ویکیوم کرے گا بھائی پاپ نے دوبارہ ویسے ہی لگا دینا ہے آپ دوستوں ہم دوبارہ اسے باڈی میں رکھ کر آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ آیا یہ کیا کر رہا ہے دوستوں یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اسے دوبارہ رکھا ہے اب اس کے اوپر ہمیں ایک موبائل رکھ کے آپ کو چیک کرائیں گے یہ ہمارا ٹھیک ہے موبائل رکھتا ہے یہ دیکھیں دوستوں اب اس کا پریشر آپ آواز بھی سون رہے ہیں ٹھیک ہونکے یہ دیکھیں اب آپ اُلٹا کر کے دکھاتے ہیں کہ واقعی یہ ویکیوم ہمارا پکڑ رہا ہے ہمارا سپریٹر برکو ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی اس کا ویکیوم کا ہی پرابلم تھا ہیٹ والا ہیسے بھی کام کر رہا تھا اور ٹمپریچر وغیرہ وہ اجسپ بھی ہو رہے تھے دوستوں میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری مطلب دائی کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے دوستوں اللہ حافظ